موسیقی محقمہ ایک سائز کی جانب سے منشات مقالق مہین جاری قاضی موڑا وارڈ نمبر ایک اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی بھنگ کاٹ کر اسے نظر آتش کیا گیا ایک سائز انسپیکٹر محمد عارف چودری کی قیادت میں چلائی گئی مہین موسیقی 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 ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے ریٹس بتایا اور اگر ہمیں کوئی پریشانی ہوتا ہے تو ہمیں 1098 پہ کال کر جائیں ہمیں پہلے 1098 پہ کال کر دیں پھر ہمیں آپ کو بتا دیں پھر آپ کو تین آئے گی اور اس کو لے گے سب سے پہلے تو سبزار کی پشکری عدا کرتا ہوں کیوں یہاں پہ آئے اور بچوں کو جو ہیں مجھے پہل کی گئی ہے اس کے دورے کافی اچھی ہے اس کو ہم سکول کرو کرتے ہیں اس کی تاریف کرتے ہیں کہ بہن سارے بچے جتنی بھی سکول میں آتے ہیں انہوں اگلگ سکول میں تو بچوں کو اپنے رائٹس نہیں پتا ہوتا ہے بچوں کو ہیجنگ کو لے کر بہن سکول میں ہمارے سکول میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے بچوں کو بتایا ہے یہ بچوں کو اپنی سپائی کا کیسے جان رکھنا ہے اپنی ہیلتھ کا کیسے جان رکھنا ہے اس کے بعد بچوں کے کیا کیا رائٹس ہوتے ہیں جمو کشمیر کے عوام کوئی کے ساتھ سوتلی مانکہ سلوک رکھا جا رہا ہے جاری بجلی کے سوٹ میٹرز پر خورد برد کا لگا ہے کشمیر کی جنتہ کے ساتھ لگاتار سوتلہ ویوار کیا جا رہا ہے انہے راجیوں کی تلنا میں بھی اور جمو کشمیر کے ساتھ جو ہے پوری طرح سے جمو کی جنتہ کی مانگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جمو کشمیر وہ راجے ہے یہاں پر جل سنسادنوں کا ابھار ہے یہاں پر ہمارے پاس ابھار جل سنسادن اپلہ ود ہیں ہمارے پاس بردان منتری جی بھی مان چکے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کے اندر جمو کشمیر کے جل سنسادنوں کو استعمال کر کر اتنی بجلی پیداوار کر دی جائے گی کہ ہم آدھے دیش کو بجلی سپلائی کر سکتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی جمو کشمیر کی جنتہ کو لگاتار پر تارید کیا جا رہا ہے کبھی پانی کا بل دے کر کبھی بجلی کا بل بڑھا کر کبھی الیکٹرانک میٹر لگا کر اور اب تو حد ہو گئی جب تیج گتی سے دوڑنے والے یہاں پر سمارٹ میٹر جنتہ کو لگاتار لوٹا جا رہا ہے جنتہ کے پاس بل دینے تک کے پیسے نہیں ہیں لگاتار سرکاری دفتروں کے اندر بجلی ویباک کے دفتروں کے اندر اپنے دلوں کو درست کروانے کے لیے وہاں پر پہنچ رہی ہے تو شفز ہے نا سب سے پہلے تو یہ مان کرتی ہے کہ ان سمارٹ میٹروں کو ہٹایا جائے جنتہ کو نشولک بجلی پانی دیا جائے کیونکہ یہ جنتہ کا عدھکارہ ان کا حق ہے اس کے ساتھ ہی ہم جمو کشمیر کے اوپر جیپال سے مان کرتے ہیں کہ یہ جو سمارٹ میٹر لگائے گئے ہیں تیسل پوگل پرستان کے مقامی لوگوں نے کیا خوشی کا اظہار محکمہ توریزم کی جانب سے وہاں پر فیسٹیول منانے کو لے کر لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ محکمہ اور انتظامیہ کا کیا شکریہ آجائے لوگ جو ہیں اس فیسٹیول کے اندر آنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آج یہ پہلا دن تھا تو کال یہاں وی آئی پی مومنٹ ہے تو انشاءاللہ یہاں پر جو ہے دو کافی سب سے ملے میں آنیس صاحب آپ کی اس چینل کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا آپ کو معلوم ہے کہ بچھلے ایک دو مہینے سے جو ہے پوگل والفیر والنٹیر سے جو جدوجہد کر رہے تھے کہ یہاں پر ایک انوالی ایک فیسٹیول جو ہے توریزم کی طرف سے اگر اس کا انعقاد ہوتا ہے تو یہاں کے دو بہت اس معاملے میں بہت خوش تھے لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم جو ہے ڈیٹریٹ آف ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کا شکریہ آدھا کریں گے اور اس کے گورنمنٹ ہائیڈ سکینٹری سکول حرم ہما کے طالبات کی جانب سے سوچ بارد ابیان مشن کے تحت ریلی نکالی گئی عوام کو صفائی کے متعلق کیا گیا بیدار آج کا جو ہمارا مقصد ہے یہی ہے کہ الوارمین کو گریم رکھنا تو پلیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں گندگی ہے جو فورن کنٹریز ہے کیوں وہ اتنا ڈیولپڈ ہے اس بکرز آنلی کی وہ ان کو ان چیزوں کا ایسٹیف سینس ہے کہ کہیں پہ کوئی اڈا کرکٹون میں ایسے تھوٹا بچہ بھی ہوگا وہ بھی ڈسٹ بھی نیوز کرے گا ہم یہاں دیکھتے ہیں گروں کے باہر محلے کے باہر بڑے پڑے کرکٹون کے ڈیر پڑے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سوسائٹی میں ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی یہ چیزیں جو ہے یہ اس چیز کے ایویرنس بہت کم ہے اس لئے ہم نے آج جو یہ سوچ بہرت ابیان مشن جو ہے اس میں یہی ہے کہ ہمارا جو انڈیا ہے یہ کلین ہونا چاہیے ہر جگہ ہمیں کہیں پہ بھی جبک پشنا کے لیک سڑک پر اکھنور کے منشاہ نامی گجر لڑکے پر کسی نامعلوم شخص نے گولیاں چلا دی والدین نے کاروائی کا کیا مطالبہ نوجوان شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے میڈیکل کالیج میں زیرے علاج موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی